تو اپیسوٹ شروع ہوتا ہے ہمیں دکھائے ہوتے کیسے پینس یوان اپنے پوری فیملی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور وہیں پر پینس یوان کی مدر میس یاویاو کو دیکھ کر پورے بچوں کی طرح انہیں جبرتستی کھانا کھلانے لگتی ہیں اور وہ سانتھی ساتھ میس یاویاو کو سوپ بھی آفر کرتے ہیں جسے میس یاویاو خوشی خوشی لے لیتی ہیں اور وہیں میس یاویاو کے ساتھ ان کا پیٹ ہے جس کا نام ٹنٹون ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اور اسے بھی یہ سوپ کافذتہ اچھا لگتا ہے اور وہیں پر زاؤکنگ اپنے لیے وائن بھر رہے ہوتے ہیں جسے مہکتے ہوئے میس یاویاو کہتے ہیں کہ آکے کر یہ کس طرح کی چیز ہے اور میس یاویاو کی یہ ساری باتیں سن کر بن سیوان کی مدر کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح کی کھارے والی چیز نہیں جبکہ یہ شراب ہے اور یہ صحت کے لیے بلکل ہی اچھا نہیں ہے اور میس یاویاو جیت کر کے کہتے ہیں مجھے بھی یہ چاہیے اور وہیں زاؤکنگ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچتا جس کی وجہ سے وہ وائن کا جگ لے کر میس یاویاو کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور یہاں پر میس یاویاو دیکھتے ہی دیکھتے پورے جگ کو کھالی کر دیتی ہیں سارا وائن پی جاتی ہیں اور یہاں پر میس یاویاو کوئی اس طرح سے وائن پیتا ہوا دیکھ وہاں پر سبھی لوگ کافذہ حیران ہوتے ہیں اور وہیں پر جب پرنس یوان کے مدر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ کافذہ گسہ کرتی ہیں اور زاؤکنگ کے ان کو کہتے ہیں کہ آکے کر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو تم یہ چھوٹی سی بچی کو کیسے بگاڑ سکتے ہو اور وہ ڈانٹے ہی ڈانٹے اچانا کی کھاسنا شروع کر دیتی ہے اور وہیں پر میس یاویاو کوئی صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی انرجی کافذہ کم ہو گئی ہے اور میس کینی کی حالت کو دیکھ کریں میس یاویاو اپنے پاس سے تورن تھی ایک جیڈ لوٹس آرٹیفیکٹ نکالتے ہوئے انہیں دے دیتی ہیں اور کہتے ہیں یہ پلیز میرے لیے رکھ لیجئے یہ آپ کی انرجی کو پوری طرح سے فلفیل کر دے گا لیکن وہیں میس کینی میس یاویاو کو یہ افرم منع کرتے ہو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں آپ سے یہ کیسے لے سکتی ہوں اور وہیں پرنس یوان بھی اپنی مدر کی فکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مدر آپ کو یہ آرٹیفیکٹ قبول کرنا ہی ہوگا میس یاویاو کا یہ حسان جرور چکا دوں گا لیکن ابھی کے لیے ہمارے پاس آپ کی صحت کافذر جروری ہے اور یہ سب ہی ایسی باتی کر ہی رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر اچانک سے ایک سرونٹ آتے ہوئے کہتا ہے کہ جاؤ کنگ آگے باہر کوئی آپ سے ملنے آئے اور یہاں پر کافذر پرولم ہو گئی ہے اور پھر اگلے سین میں ہمیں دکھایا جہاں پر جاؤ کنگ ایلڈر زو سے مل رہا ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں ان کا نام ایلڈر زو بتایا جاتا ہے جو کہ زیانین ٹیمپل میں ایک ہیڈ ماسٹر ہیں ساتھ ہی ساتھ یہی وہاں پر کلاس اے کے انچارج بھی ہیں اور یہ انہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ جلد ہی کمپیٹیشن سٹارٹ ہونے والا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر سب ہی کلاسز کو آپ اس میں کمپیٹیشن کرنا ہوگا اور وہ جاؤ کنگ کو بتاتا ہے کہ آپ ساتھ ساری بات جانتے ہیں جو بھی کلاسز اس میچ میں جیتے گی اس کے پاس سارے ریسورسی چلے جائیں گے اور ویسے بھی ہماری کلاسز کافی ٹائم سے پہلے سے ہی ہارتے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ویسے بھی ہمارے پاس ریسورسی کافی زیادہ کم بچے ہیں لیکن وہیں اب ماسٹر کنگ کے ارادے جو کی کلاس ب کے انچارج ہیں ان کے ارادے بھی اب صحیح نہیں لگ رہے ہیں وہ لگاتار دو سالوں سے اس میچ کو جیتے آ رہے ہیں لیکن یدی اس سال بھی وہ جیت گئے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے میری پوزیسن سے ہٹا دیا جائے یدی ایسا ہوتا ہے تو ماسٹر کنگ میری پوری کی پوری کلاس پر قبضہ کر لیں گے اور وہ ایک نمبر کے بے ایمان انسان ہیں وہ کشی بھی ٹائلنٹ کو آگے نہیں آنے دیتا جو کی صرف اس کے جاننے والے ہیں اور صرف انہیں ہی پروموٹ کرتا ہے اور یہاں پر جاؤ کنگ بھی اس جاؤ کنگ کو ان کی بات سن کر کافیزہ گصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ ابھی تک صرف اور صرف زوٹ یان یان پر ہی بھروسہ کرتے ہیں وہ تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ کریٹ جاؤ اکیڈمی میں صرف اور صرف ایلینٹیڈ سٹوڈنٹ اپنے دم پر ہی آئیں اس لیے ماسٹر جاؤ کنگ کو یہاں پر کافیزہ گصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتے آخر کار انہیں ماسٹر کنگ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور وہیں پر پرنسیوان بھی کھڑا ہے اس ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ فادر آپ کو اس کی بلکل ہی چنتہ نہیں کرنی چاہیے اور وہ ماسٹر جاؤ سے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ماسٹر جاؤ آپ اس بات کی بلکل ہی فکر نہ کر دے کیونکہ اس کمپیٹشن کو شروع ہونے میں ابھی پورے تین مہینے باقی ہیں ویسے بھی ان تین مہینوں میں پوری اچھی طرح سے پریکٹس کر کے اس کمپیٹشن کو آپ سبھی کے لئے جیتوں گا لیکن وہیں ماسٹر جاؤ پرنسیوان کو منا کرتے ہو کہتا ہے کہ یہ تو تمہارے لئے بلکل ہی نام ممکن ہے کیونکہ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس اکیڈمی کا سب سے زیادہ پاورفل لڑکا سنیو ہے ویسے بھی ہم نے اپنی کلاس سے اس واری میس سے یوی کو چھونا ہے کیونکہ وہ اپنے اس سمیتہ کے سکس مینڈریانز کو اوپن کر چکی ہیں فلحال تو ہمارے سامنے میس یوی سے اپنے میس یوی سے زیادہ پاورفل ابھی کوئی بھی انسان نہیں ہے ہماری ساری امیدیں میس یوی سے ہی جوڑی ہوئی ہیں جس پر پرنسیوان کافیدر کونفیڈنٹلی ان سے کہتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی بھی چندہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے اس واری پوری تیور سے بھروسہ ہے کی اس بار کا کامپیٹیشن ہماری کلاس ہی چیتے گی اس بات سے آپ کو گھبرانے کی بلکل ہی چندہ میں اس کی دیکھوار پورے اپنے طریقے سے کروں گا پر اس کے بعد ہمیں پرنسیوان کو دکھائے جو کہ میس یوی کے ساتھ سیٹی میں گھوم رہا ہوتا ہے پر یہاں پر میس یوی بھی پرنسیوان سے بیگ کامپیٹیشن جلدی ہی شروع ہونے والا ہے تو تمہاری تیاریاں کیسے چل رہی ہیں جس پر پرنسیوان اسے بتاتے ہوئے کہتا ہے میری تیاریاں تو ساری بلکل یہاں صحیح چل رہی ہیں لیکن مجھے یہ بات سوچ کر کافیزہ حیرانی ہوتی ہے کہ تم سچ میں انرکوٹیار جانا چاہتی ہو جس پر میس یوی کافیزہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں میں بلکل وہاں پر جانا چاہتے ہو کیونکہ تم انرکوٹیار میں چلے گئے تو میں یہاں پر رہتر کیا کروں اس لئے میں بینز کامپٹیشن میں فائٹ کر کے جیتنا چاہتی ہوں تاکہ میں تمہارے ساتھ وہاں پر چل سکوں پر اس سے ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ میس یوی یہاں پر پرنسیوان کو کافیزہ پسند کرتی ہے اس لئے وہ پرنسیوان کو کہیں بھی اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے اور وہیں پر پیچھے کی طرف ہمیں لنگشی کو دکھایا ہے جو کہ پرنسیوان کو اور میس یوی کو ایک ساتھ لنگشی آخر کار تم اس بارے میں کیا سوچتے ہو جس پر لنگشی کہتا ہے کہ سینئر کینیو مجھے جہاں تک پتا ہے کہ میس یوی کافیزہ تیلنٹیڈ گرل ہے اسے اپنے جیسا ایک تیلنٹیڈ انسان دیکھنا چاہیے نہ کہ پرنسیوان کے پیچھے گھومنا چاہیے کیونکہ پرنسیوان کا تو اس سمیں ایک بھی منڈرین اوپر نہیں ہے جس پر کینیو لنگشی کو بھرکاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری بات تو بالکل صحیح ہے لیکن تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ میس یوی پوری طرح سے پرنسیوان کے پیان میں پاگل ہو رہی ہیں کیونکہ میں نے میس یوی کو یہ بھی آفر کیا تھا کہ وہ کلاس اے کو چھوڑ کے ہماری کلاس کو جوئن کر لیں لیکن اس نے اس بات سے صاف صاف انکار کر دیا اور وہ یہ بات بھی کہہ رہی تھی کہ پرنسیوان جہاں پر جائے گا وہیں پر میں بھی جاؤں گی اور مجھے پتا نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں میس یوی کے پاس جانے کا موقع کھ بھی نہیں ملے گا لیکن یہ دی ایسا ہو جاتا ہے کہ آنے والے کمپیٹشن میں تم نے پرنسیوان کو بڑی طرح سے ہرا دیا میس یوی کے سامنے اور سبھی لوگوں کے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ میس یوی تمہیں پرسند کرنے لگے اور وہیں لنشی کنیو کی بات کارتے ہو کہتا ہے کہ تم بالکل ہی صحیح کہہ رہے ہو لیکن گرینڈ کمپیٹشن میں کون جیتے گا کون آرے گا اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ وہ تو لانڈری کی مدد سے ہی ڈیسائیڈ ہوتا کہ آخر کس کی فائٹ کس سے ہوگی جس پر کنیو اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس کی فکر کرنے کی چندہ نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کے آرڈری تیاریاں کر لی ہیں اور وہیں پر میں نے پرنسیوان کے دو چار پرانے دشمنوں کو اور بھی شامل کر لیا ہے وہ بھی پرنسیوان سے فائٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے بیتاب ہیں اور یدی ان لوگوں نے پرنسیوان کو نہیں ہرایا تو تم آسانی سے ہرا سکتے ہو کیونکہ وہ سبھی پرنسیوان کی پوری طرح سے پاور ایگزاست کر چکے ہوں گے اور کنیو کی یہ ساری باتیں سن کر لنڈشی کا فیصلہ خوش ہو جاتا اور کہتا ہے کہ آکے کا میں تمہاری اس احسان کا کس طرح سے شکریہ در کروں گا جس پر کنیو کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن تم گر بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو تم اس کامپیٹشن کو جتنے کے بعد میری کلاس کو جوائن کر لینا اور کنیو کے جانے کے بعد لنڈشی پرنسیوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ صرف ایک بار مجھے موقع ملے تمہیں سے فائٹ کرنے کا اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ تم کون جہرہ پاور فل ہے پرنسیوان میں خود سے یہ بات کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنی بری طرح سے ہرا ہوں گا کہ تم خود کا چہرہ دیکھنے سے بھی ڈڑو گے اور میں آپ کو اس کامپیٹشن کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں یہ ایک ایسا کامپیٹشن کے جو کہ ہر سال میں صرف ایک بار ہی ہوتا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ہی کلاس ب ہی اس کامپیٹشن کو لگاتار جیتے آ رہی ہے اسی بجے سے جتنے بھی پاور فل کلٹیویٹر ہیں وہ سیدھی ہی کلاس ب کی طرف چلے جاتے ہیں جس کی بجے سے کلاس ب کافیزہ پاور فل ہو چکی ہے وہیں پر کلاس ب کا جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ بلکل ہی اچھا نہیں ہے پوری طرح سے جاؤ اکیڈمی پر کبجہ کرنا چاہتا ہے اس لیے کلاس اے کی ہیڈ ماسٹر کافیزہ حیران تھے جس سے پرینس یوان نے بھروسہ دلائی تاکی فکر نہ کیجئے آپ یہ کامپیٹشن ہم ہی جیتیں گے کیونکہ پرینس یوان کو یہاں پر خود پر بہت ہی جارہ بھروسہ ہے کیونکہ اس نے ابھی تک جتنی بھی پاور حاصل کیا اسے لگتا ہے کہ وہ ان پاور کی مدد سے یہ کامپیٹشن کافی ہسانے سے جیت جائے گا اور وہیں پرینس یوان کے پاور کے بارے میں اور کوئی نہیں جانتا اور وہیں پر ہمیں پرینس یوان کو دکھا جو کی ماسٹر کین کی طرف سے ملی ہے ٹیکنیک ڈراغن بریتھ ٹیکنیک کو پیکٹس کر رہا ہوتا ہے اس ٹیکنیک ٹیکنیک کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہیون اور ارث کی انرجی کو کمبائن کر کے اس ڈسائبل کی بوڈی میں ڈال سکتی ہے جسے پرینس یوان نے تھوڑی سی انرجی اپنے اندر اپجاب کر لی تھی جسے اسے کافی زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے اور وہ کافی زیادہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو اچھا ہوا اتنے دن کی میری ساری محنت زائیہ نہیں ہوئی اور میں ڈراغن بریتھ ٹیکنیک کو پوری طرح سے سیکھ چکا ہوں جس پر میس یا یا اس کی ساری خوشی بھنگ کرتے ہوئے کہتا ہے تم اس ٹیکنیک کو اچھی طرح سے سیکھ چکے ہو تمہیں کیا لگتا ہے میرے کہ رینٹ پر کوئی بھی ٹیکنیک اتنی زیادہ کمزور ہوگی کہ تم جیسا مامولی ساری اس ٹیکنیک کو آسانی سے ماسٹر کر سکتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اس ڈراغن بریتھنگ ٹیکنیک کا 0.00.1% بھی نہیں سیکھائے چلو فو ٹھیک ہے ٹون ٹون اب تمہاری باری ہے تمہیں اسے دکھاؤ کہ ڈراغن بریتھنگ ٹیکنیک کو کیسے پرفارم کرتے ہیں اور وہ میس یاویاو کا کیور سا کتہ ٹون ٹون فوراں سے ہی میدان میں آجاتا ہے اور وہ بلکل ہی انسانوں کی طرح اس ٹیکنیک کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے یوں ٹیکنیک پرفارم کرتا ہوا دیکھ پرنس ویون کافی زیادہ خبر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کار یہ کیسے طرح کا بیسٹ ہے یہ بھو بہو انسانوں کی طرح کیسے پیکٹس کر سکتا ہے جس پر میس یاویا اسے دھمکی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنی بکواس بند کرو اور اسے پرفارم کرتے ہوئے دیکھو کہ آخر کار یہ کر کیا رہا ہے اور اس کے ساتھی ہمارے یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے تو دوستو اس کا نیکس ہورٹ ٹائم پر ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا